اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں بعد میں اپنا جو بھی بولنا ہوگا وہ اس ویڈیو میں بول رہا ہوں میں دوان بائی بار جنوائی بیلے کونی کسمک سبس کان زریر ووڈ اندی دست امید جموار چو یہ تا بیگار میڈ گو سن امید تاکی کات کارن چھے کال کے دوائی دوائی چوار دیں مارنے میں یہ باشید زی بائی باری مارنے اینای بیلے وہنکین اس پرسکان فرانس دیونکی میڈی کی زری بساتتی میڈا جنوائی بیلے آلا حکام انتا ہے یہ میون تاکی کات کرتا ہے یہ کرتا ہے میرا نام منظور احمد خان ہے میں مانلو شوپیان کا رہنے والا ہوں کل جو ایک وائرل ویڈیو کیا ہے مشتاق احمد شیخ ولد بشیر احمد شیخ ریزڈنٹ اف مانلو نے میں اس کے خلاف میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ اس کا اور میرا آپس میں لہن دین تھا میں نے اس کو ایڈوانس دیئے تھے دس لاکھ روپے سیووں کے اوپر جبکہ وہ سیو ڈالتا رہا اور لاسٹ میں دو لاکھ روپے اس کے بقائے رہ گئے اور اس نے بولا کہ میں رات کو یہ پیسے یہ اپنے جو سیو اترے ہوئے ہیں وہ ڈال دوں گا جب میں سیووں کے لے گیا وہاں اس کے بائی نے وہ کھرید کے منڈی میں ڈال دیئے تھے تو دوسرے دن ہم اور نمبردار اور یہاں کا ایکس سرپنچ گئے اس کے گھر میں تو اس نے بولا کہ دوسرے دن میں پچاس ہزار ڈال دوں گا جب دوسرے دن اس کے پاس گئے تو اس نے بالکل منع کر دیا اور یہ کوٹ میں چلا گیا اور کوٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا اس کے بعد میں ہمارے کو کوٹ والوں نے بلایا ہم وہاں چلے گئے اور اس کے بعد میں اس نے اس نے اپنی گاڑی ہینڈوور کر دی ہمارے کو اس کے اور اس کے بائی نے اس کے بائی نہیں وہ سیب کھریدے تھے اس کے تو اس کا بائی اور یہ مل کے دونوں نے ہمارے کوئی گاڑی ہینڈوور کی جو ہمارے پاس پریزنٹ ہے ابھی بھی تو بولا ایک ہفتے کے اندر اندر ہم اپنا پیسہ آپ کو ادا کریں گے ایک ہفتہ ہو گئے ابھی دو مہینے ہو گئے ابھی تک کوئی پیسہ نہیں ابھی تک انہوں نے تین دعویے کیے ہیں کوٹ میں اور کوٹ میں یہ پریزنٹ بھی نہیں ہو رہا ہے ہماری آخری گزارش ہے کہ کوٹ سے اپنے جو انیس تاریخ کو اس کی ہیرنگ ہے کوٹ میں یہ وہاں پہ حاضر ہو جائے اور تاکہ اس مسئلے کا حل کیا جائے جو دمکیاں دی ہے کہ یہ میرے گھر میں دماغہ کروا سکتا ہے یہ میرے گھر میں لڑکیوں کو اٹھا سکتا ہے اور باقی جو جو اس نے کہا ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے اور آپ لوگ کو یہ پتا ہی ہوگا کہ کشمیر کی حالات کیسے ہیں اگر یہ کہیں کراس فائرنگ کی زد میں آ جاتا ہے یا کہیں اور کسی زد میں آ جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو یہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا ہمارا اسے اس طریقے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب سے اس مشتاق احمد شیخ کا وائرل ویڈیو ہوا تب سے ہمارے گھر میں بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں بچوں نے کھانا نہیں کھایا اس تھرٹ میں ہے کہ کہیں اس کو کہیں اچانک کوئی حاجثہ نہ پیش آئے اور ہمارے ذمہ چڑے ہم ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر تو اس کی تحقیقات کی جائے اور یہ ایکچول یہ آدمی فراد ہے اس نے لوگوں سے برائیو لے رکھا ہے رشوت کھوڑ ہے اور رشوت لیتا ہے کئی لوگوں کو بولتا ہے کہ میں جاب دلوا دوں گا کئیوں کو ایس پیو لگوا دوں گا کئیوں کو ہارٹی کلچر میں لگوا دوں گا اس نے بہت سارے لوگوں کے پیسے دکھا رکھے جس کا پروو بھی میرے پاس ہے اور اس کے ایڈینسٹ میں اپلیکیشن بھی پولیس ٹیشن شوپیاں میں گئی ہوئی ہے ابھی تک اس کی کاروائی پینڈنگ ہے اس کا کل وائرل ویڈیو ہوا ہے یہ بلکل بے بنیاد ہے یہ میں ویڈیو اس لیے اپنا ویڈیو دے رہا ہوں تاکہ کل کوئی حادثہ ہونے پر یہ ہمارے اوپر نہ آئے باقی ایڈمنسٹریشن تک یہ پہنچنا چاہئے اس نے اب خود ہی بولا ہے کہ میں نے آئی جی صاحب ڈی جی صاحب اور ال جی صاحب لیٹنین گورنل صاحب تک کہ اپیل کی ہے اپیل کی ہے کہ یہ مسئلہ حل کروائیں اور مجھے دمکی دی جارہی ہے کہ اسے ایڈمنسٹریشن کے تھوہ آہ ایرسٹ کروایا جائے اور میرا گرز یہ ویڈیو بنانے کا نہیں تھا یہ صرف میں اپنے ڈیفینس کے لئے بنوا رہا ہوں اور آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو شیئر اور کومنٹ ضرور کریں اس کومنٹس میں تاکہ ان کا بھی اپنا حق مل جائے باقی میں جے کے چینل کا بہت بہت شکر گزار ہوں